اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دلوں کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے وہ ڈر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے اگلی بات وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتُهُمْ ایمَانًا فرمایا ایمان والوں کی ایک شان یہ ہے کہ جب ان کو قرآن پاک کی تلاوت سنائی جاتی ہے وہ قرآن سنتے جاتے ہیں ایمان ان کا برتا چلا جاتا ہے اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا ان کا ایمان برتا چلا جاتا ہے لیکن ہمارے مزاد کے اندر آپ قرآن سننا دورا ہی نہیں کیوں جی ایمان صاحب بلوے کہ ہماری بدقسم نہیں ہو گئی ہے پہلے نمبر پہ تو قرآن پڑھنا ہی کسی کسی کو آتا ہے تو پھر اگر کچھ پڑھنے والا ہو بھی تو ہمارا تو ذوق اس وقت تک قائم نہیں ہوتا جب تک عالم الوہر کی طرح کان کے آس نہ رکھیں ٹھیک ہے ذوق کے لیے شیر ہونا چاہیے لیکن شیر ہونا چاہیے قرآن اور سنت کی تائید کی انتر الحمدللہ ہم بھی پڑھتے ہیں شیر اور بڑا سنہ الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں اللہ کا فضل کرم ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے یہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے اللہ فرماتا ہے فرمایا عصال صاحب کی حوالے سے میں ایک دو باتیں کرتا ہوں اچھا انہی لوگوں نے میرا الحمدللہ میرا ایک مزاج ہے کہ میں کسی مسئلہ کا نام نہیں لکھا الحمدللہ کسی کی ڈیلہ داری مختلف لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ کام از کام ہمارے محبت والے جتنے بھی بھائی ہوتے ہیں ان کے عقیدے کے اندر پخت گئی آ جائے ہیں الحمدللہ ہاں اور یہ بھی ہوتا ہے میں تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کرتا ہوں جمیل آباد نصیر آباد کے اندر ایسے ایسے نوجوان جن کے نظریات و افکار و عقائد کچھ اور تھے اور الحمدللہ جب میرے پاس آئے اور انہوں سے جب گفتگو ہی الحمدللہ کا یہ آیتوباد انشاءاللہ سرکار کے غلام ہیں ہم ہاں الحمدللہ اللہ یا رسول اللہ اب ہمارے اندر تو یہ بھی فتنہ پیدا ہو گیا ہے مادی جی کہ جی یہ حسال صاحب کہاں سے آگیا ہے یہ بھی فتنہ ہے اور یہ پیدا کیا گیا ہے میں دعوے سے کہہ جس طرح نماز کے اندر خیال والی باتیں کتابوں کے اندر آئیں میں آپ کو حدیث نہ سنا دوں کہ اللہ کے محبوب کے سامنے کھانا ہو اور اللہ کے محبوب پر رہے ہو کتاب کا نام ہے ترمزی شریف اور یہ وہ جلیل و قدر کتاب ہے جن کے بارے میں مہدسین فرماتے ہیں جس گھر کے اندر یہ کتاب ہو سمجھو اللہ کے نبی محبوب ہے یہ ترمزی شریف وہ ہے جانبے ترمزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ حدیث مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا سرکار خندق کھوڑ رہے ہیں کیا کھوڑ رہے ہیں بولو خندق کھوڑ رہے ہیں دیکھا کہ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا حضرت ابو طلح نے سرکار کو دیکھتے ارادہ کیا کہ میں سرکار کے لیے نہ کھانا لکھ رہا تھا اور یہ بھی میں ایک طالب علم کی حسیت سے پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں بات پورے ذخیرہ عدیث کے اندر کسی ایک جگہ پر بھی موجود نہیں ہے کہ ابو طلح نے سرکار کی خدمت میں ارز کیا ہو کہ یا رسول اللہ میں کھانا لے آؤ یہ بھی نہیں ہے سرکار کے چہرہ کو دیکھا گھر گئے اپنی بیوی سے کہا امی سلیم ان کی بیوی کا نام تو پوچھا ہوگا کرمار یہ کچھ ہے کھانے پینے کی دوست نے کہا کہ جی چند جوپی روٹی کے چکڑے ہیں فرمایا ہوئی لے ہیں ایک کپڑے کے اندر بھندے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ یہ انس بن مالک ہے یہ بچتے تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کی والدہ نے نکاح حضرت ابو طلح سے کیا تھا اس طرح یہ ابو طلح کے گھر انس بن مالک حضرت انس کو فرمایا حضرت ابو طلح نے کہ ایسے کرو یہ روٹی لے جاؤ سرکار کی بارگاہ میں تو جب سرکار آپ کی طرف توجہ فرمائے نا تو پھر سرکار کو پیش کر دینا اچھا چلے گئے کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا خندہ کھو دی جا رہی ہے کیا کیا جا رہا ہے بولو خندہ کھو دی جا رہی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت انس کو دیکھا نا کہ انس کھڑے ہیں اب میری ذرے توجہ فرمانی آپ نے اللہ کے محبوب نے فرمایا آر سالہ کا ابو طلح انس ابو طلح نے بھیجا ہے میں نے پہلے ارز کیا کہ ابو طلح سرکار کو کہہ کر نہیں گئے تھا کہ میں کھانا بیٹھا ہوں ابو طلح نے بھیجا جی آقا کیسے آئے ہو آقا کھانا لے کر آیا ہوں فرمایا جاؤ جا کے ابو طلح سے کہو کہ آج تمہارے گھر میری بھی اور سارے صاحبہ کی دعوت ہے دعوت ہے ہم آ رہے ہیں آگے جب پہنچے نا حضرت انس ابو طلح کے پاس جی سرکار دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا آج آج سرکار تشریف لارے ہیں بتائیے یار اس مسلمان کی اس صحابی رسول کی قسمت کا کیا آدم ہوگا یارو ہر کلمہ پڑھنے والا اس کے دل کے اندر تمنہ ہے سرکار تشریف لے آئے ہیں سرکار کی زیانت ہو جائے آج اللہ کے محبوب نے بغیر مانگئی انہوں نے تقارہ تو نہیں کیا تھا کہ یارو ہر کھا تشریف لائے لیکن صحابہ اکرام کے دل کی حسرت رہتی تھی یہ دل کے اندر تڑپ رہتی تھی کہ سرکار تشریف لائیں اوہ کسی نے وہ کیا پایا کہ جگہ و پاگ یہ ہر مسلمان کجمہ پڑھنے والے محبت والے کی دل کی تمنہ ہے کہ جگہ و پاگ میرے بھی اپو ایو بتے وانگو مقدر اوس دعا کی تولیام یا رسول اللہ مقدر اوہ صدا کی تولیام یا رسول اللہ لیکن حضرت ابو طلع رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہے کہ سرکار آ رہے ہیں اچھا خوشی اس بات کی سرکار آ رہے ہیں لیکن ایک پریشانی بھی آ گئی پریشانی آ گئی کہ آمنہ کے لال آ رہے ہیں سرکار کو بٹھاؤں گا کہا میرے گھر کے اندر تو کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے تو سرکار اور کھانا بھی سرکار ہے فرمایا صابہ بھی آ رہے ہیں اور کھانے کے تو یہی جاؤ کی روٹی کے ٹھپڑے اب سنیے ذرا ایسے موقع پر مرد اپنی بیوی سے مشرہ کرتا ہے کیوں جی ایسے ہے کہ نہیں ہے بولو ذرا گھروں کے اندر مہمان آتے ہیں ہمارے آتے جاتے رہتے ہیں تو ہم اپنے گھر والوں سے مشرہ کرتے ہیں تو حضرت ابو طلحہ نا خوشی اس بات کی کہ سرکار آ رہے ہیں پریشانی اس بات کی کہ خدمت کیا کرے ہیں اے کچھ نہیں پیش کرنے کو تو اپنی بیوی سے مشرہ کیا بکھانا تو اہلی تو صابہ بھی آ رہے ہیں اللہ اکبر قبیلہ اوہ سنو بیوی کا عقیدہ کیا ہے بیوی نے حضرت ابو طلحہ سے فرمایا اللہ ورسولہ آلم ابو طلح دعوتوں نے تھوڑی کی ہے دعوتوں نے تھوڑی کی ہے اللہ ورسولہ آلم گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ جانے اللہ کا رسول جانے تو آ رہے ہیں نا وہ اطلاع بھی ہو ہو جائے گا اللہ ورسول اللہ ابو طلح نے کہا گلت ہی گئے شیر ہو گئے بھی فکر قتم ہوگی بھی سرکار خود فرمائیں گے احتمال فرمائیں گے آگئے سرکار صابہ بھی آگئے فرمایا ابو طلح لے آپ کھانے کی چیزیں نہ ہو میں بات ختم کرتا ہوں جلدی لے کر آؤ لے آئے جو کی روٹی کے ٹکڑے آگئے ہیں سرکار دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوری نوری آتھوں سے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کی ہے پیس کی ہے کیا کی ہے پیس کی ہے فرمایا وہ اور چیز بھی ہے جی یار سول ہے کپی ہے جی ہمالی اس کے اندر کی یہ تھوڑا تھا فرمایا وہ بھی لے آئے اللہ کے محبوب نے اس کے اوپر انڈیل دی اب اس کو مکس اپ کر لیا اب آپ اس کو سلید یہ اپنا کہہ لیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو چوری بنا لی چوری بنا لی یا حلوہ بنا لیا سرکار دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو نا وہ مکس اپ کر لیا لو جی حلوہ تیار ہو گیا اب اللہ کے محبوب نے کیا کام کی حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں خانہ وہ سامنے پڑا ہوا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ اَن يَكُونَ یا قَالَ کا ترجمہ میں پڑھ نہ کر رہا اور دلیل کے ساتھ کروں گا انشاءاللہ اگر کسی کو سمجھنا نہ آئے تو انشاءاللہ میں سمجھا سکتا ہوں قَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ اَن يَكُونَ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کے اوپر پڑا کھانے کے اوپر کیسی بدبقتی ہے ہم نے کہنا شروع کر دیا قرآن پاک کھانے پر پڑھ دیا جائے تو آرام ہو گیا کونسا قرآن جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَنُنَجْزِلُ مِنَا الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعُ وَرَحْمَتُ لِلْمُمِنِي فرمایا ہم نے قرآن ایمان والوں کے لئے شفا بھی بنایا ہے رحمت بھی بنایا بتائیے قرآن پندے سے رحمت آئے گی یا نہیں آئے گی بولے سو صحیح ہوں جی آسے یا آئے گی شفا ملے گی کہ نہیں ملے گی یہ قرآن پندے سے شفا ملنی ہے یا دیکھنے سے ملنی ہے دیکھنے سے بھی مل سکتی ہے لیکن جتنی پندے سے ملنی ہے دیکھنے سے دنیا ہی ملنے یا بازین میں رکھنا یا اللہ یہ ایمان والوں کے لئے تو تُو نے شفا بنایا ہے قرآن اور رحمت بنایا ہے اور دوسرے طبر کے لئے اللہ تعالی نے اشارت فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا 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 خَسَارَةً اِلَّا خَسَارَةً اِلَّا خَسَارَةً اِلَّا خَسَارَةً اِلَّا خَسَارَةً پتہ خندہ کھوڑنے کے دوران ملتا کیا تو صحابہ کو ایک خجور صبح کے وقت ایک شام کے وقت یہ آتا تھی اس وقت یہ دعا اہم مطلب ہے کہ جس دور میں گزر رہے ہیں ہمیں کمی اللہ تعالی نے کس سن کی چھوڑی ہے لیکن بڑا دکھ کی بات ہے کہ ہم دین اسلام سے دور جا رہے ہیں نہیں آؤ سرکار کے دامنے کرم کے جتنے قریب آ جائیں گے خدا کی قضم ہے دنیا کے بکھیڑے یہ دنیا کے دھندے اور یہ پریشانیاں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی ستر یا اسی صحابہ اکرام نے اس کھانے کو کھایا جس پر اللہ کے نبی نے پڑا تھا حضرت تعالیٰ سماتے ستر تھے یاسی تھے لیکن وہ سارے کھانا کھا کے چلے گئے جس کھانے پر نبی پاک نے پڑا تھا وہ اتنے کا اتنے ہی بڑھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھتا سب سے بڑی چیز سرکار کی محبت ہے سرکار کی محبت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بھی نہیں مانے گا جب تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار سرکار کی تباہ سرکار کے دین کی سرکار کی تعلیمات کو سمجھنا اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعویان الحمدللہ رب العالمین